مولانا محمد مبالک و صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے سیدی یا حبیب اللہ آپ کے سیدی یا حبیب اللہ آپ کے سیدی یا خاتم النبی الحمدللہ الحمدللہ علیہ وسلم و علیہ وسلم والسلام و علیہ وسلم وَعَلَىٰ آرِهِ وَأَصْحَبِهِ وَعِبَيْدِهِ وَعِدْرَقِهِ وَذْرِبِيَاتِهِ وَأَزْوَاجِهِ وَأَدْمَئِنُ اما بات بورم اللہ من الشیطان الرجیم اسم اللہ الرحمن الرحیم كل نفس زائطت الموت سبحان اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تحفت المؤمن الموت وکمہ قارن نبی صلی اللہ علیہ وسلم صدق اللہ علیہ وسلم صدق رسول اللہ نبی کریم ونحن علیہ دلکل من الشاہدین والشاہدین والحمدللہ رب العالمین میرے دوستو بزرگو بھاریو عیسال سواد کی محفل ہے دعا کی عیسال حاضر ہوئی اللہ رب و عزت بھائی شاہدین سال کی قبر پر رحمت ناظر حرم ہے آمین اللہ ان کی قبر کو جنت کا فار بنائے آمین جنت الحردہ اس میں آغا مقام عطا کروائے اس کے بھائیوں کو بھتیجوں کو وہ سب اسمانگران کو اللہ تعالیٰ صبر جنیل عطا فرمائے آمین سید عطا فرمائے سیعالم شیر کو اللہ تعالیٰ صیحت تعافیت کے ساتھ رکھے آمین تکلیفوں سے اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے آمین آمدر مخیر فرمائے آمین کہ وہ موت آنی ہے ہر ایک پر آنی ہے یہاں سے جانا ہے یہاں رہنے کے لئے کوئی نہیں آیا یہ مسافر خانا ہے ایک مسافر آیا آمون چلا گیا دوسرا آیا آمون چلا گیا ایسے آتے رہیں گے مسافر جانتے رہیں گے اس کائنات کا مالک اور خالق اللہ کی ذات ہے خالق بھی گوئی ہے مالک بھی گوئی ہے ہم تو مالک نہیں ہیں صرف ہمارے دعوے ہیں ہم اس چیز کا میں مالک ہوں اس زمین کا میں مالک ہوں فلاں چیز کا نہیں کوئی نہیں مالک ہوں جب اللہ لے لیتا ہے تو کچھ کر سکتے ہیں مالک تو وہ ہوتا ہے جس کی اختیار میں ہو ہمارے اختیار میں کچھ نہیں ہے اللہ کی ہاتھ میں ہی سب کچھ اللہ مالک ہے خالق ہے اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ تقسیم فرمانے والے ہیں آپ دینے والے ہیں عطا فرمانے والے ہیں دیتا رب ہے مگر اپنے محبوبوں کے ہاتھ سے دیتا ہے محبوبوں کے ہاتھ سے تقسیم فرماتا ہے سبعان اللہ تو اللہ نے قلعہ عزت خود مالک ہے ایک وقت آئے ہاں اللہ اعلان فرمائے لمن الملک اليوم آج کس کی شاہی ہے کون مالک ہے ابھی تو ہر کوئی بادشاہ بنا بیٹھا ہے بادشاہ بنا کوئی گھر کا بادشاہ کوئی علاقے کا بادشاہ کوئی ملک کا بادشاہ لیکن جب سب پر فنا آ جائے گی اللہ تعالیٰ خود فرمائے گے لمن الملک اليوم آج کس کی شاہی ہے کون مالک ہے جواب دینے والا کوئی نہیں ہوگا جواب دینے والا کوئی نہیں ہوگا اللہ تعالیٰ خود ہی جواب عطا فرمائیں گے لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْطَحَارِ سبحان اللہ سبحان اللہ آپ بھی وہی مالک ہے اس وقت بھی وہی مالک ہوگی ہم مالک کسی چیز کے نہیں ہیں ہمارے اختیار میں کچھ نہیں ہے سب کچھ اللہ کے اختیار میں ہے اللہ تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے سب کچھ مل رہا ہے آمنہ کلاب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے آپ کے روحِ انور کے صدقے سے آپ کے ظلف و مارک کے صدقے سے گمبتِ خضراء کے صدقے سے سب کچھ کھا رہے ہیں پی رہے ہیں اور رہنسین ہے ہمارا تو یہ ہمارا کمال نہیں ہے یہ گمبتِ خضراء کے مقیم کرتا ہمارا سبحان اللہ ہمارا جب کچھ نہیں ہے تو میں کیا ملے گا میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جب انسان چلا جاتا ہے تو اس کا دفتر پند ہو جاتا ہے دفتر دفتر کھلا ہوا ہے نا دائیں گندھے پر نیکی لکھنے والا فرشتہ نیکیاں لکھ رہا ہے اس کے پاس بھی دفتر لکھتا ہے اور بائیں گندھے پر بیٹھا ہے فرشتہ برائیاں لکھ رہا ہے اس کے ہاتھ میں بھی دفتر لکھتا ہے لیکن کمال یہ ہے کہ پچھلی امتوں میں جو قانون تھے تھے اللہ رب العزت کے لیکن اس امت کیلئے عجیب قانون بنایا اللہ رب العزت میں جب نیکی کا ارادہ کرتا ہے میرے محبوب کا غلام کلمہ پڑھنے والا ہونتی جب نیکی کا ارادہ کرتا ہے تو نیکی لکھنے والا فرشتہ نیکی لکھ دیتا ہے سبحان اللہ چاہے ہو نیکی کرے نہ کرے کرے نہ کرے صرف ارادہ کرنے پر نیت کرنے پر نیکی لکھ دی جاتی ہے اور جب نیکی کر لیتا ہے تو پھر اس کے بعد جو ہے ایک کی ایک نہیں لکھی جاتی کم از کم ایک نیکی کے بدلے دس نیکیہ لکھی نیکی کم سے کم فرجہ ہے اگر اس کا خلوص بڑھتا جائے گا تو نیکیہ بڑھتی جائیں گے اللہ تعالی نے فرشتوں کو کلکوریٹر دیا ہوا ہے وہ حصاف کرتے جاتے ہیں ایک نیکی کا ثواب کم از کم دس گناہ لکھتے ہیں اور اس سے بڑھا بڑھا کے سات سو گناہ لکھتے ہیں اس سے بھی دو گناہ لکھتے ہیں لیکن پھر بھی اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ میں وسط والا ہوں میری رحمت کوئی ہاتھ نہیں ہے میں جتنا ضربے دیتا جاؤ فرشتیں بکھتے جاتے ہیں ان کا کلکوریٹر بعض دفعہ جواب دے جاتا ہے کمپورٹر جواب دے جاتا ہے اللہ فرماتا ہے کہ تم اب نہیں لیکھ سکتے اس میرے بندے کی لے کی میرے محبوب کے غلام کی لے کی تم ایک طرف ہو جاؤ میں جانوں میرا بندہ جانے سبحان اللہ جب روزہ دار روزہ رکھتا ہے روزہ دار تو روزہ کا سواب ہر عمل کا سواب فرشتیں لکھتے ہیں جب روزہ کی باری آتی ہے تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں فرشتوں ایک طرف ہو جاؤ تمہارے پاس ایسا کلپورٹر ہے نہیں کہ تم اس کے روزے کا سواب دیکھ سکو روزہ میری خاطر رکھا ہے اس کا عجر میں میں خود ہی عطا فرماتے ہیں سبحان اللہ تمہیں ایک طرف ہو جاؤ تم لکھ ہی نہیں سکتے کیا نہیں لے سکتے اس کا سواب تمہارا جب گناہ کا ارادہ کرتا ہے تو گناہ لکھنے والا جو فرشتہ ہے وہ نیکی لکھنے والے فرشتے کے ماتات آتا ہے وہ محکوم ہے نیکی لکھنے والا حاکم ہے اس سے پوچھتا ہے کہ بھئی تو نے تو نیکی کے ارادے پر نیکی لکھتی تھی اب اس نے برائی کا ارادہ کر گیا برائی لکھوں کہتا ہے نہیں خبردار تو نے نہیں لکھنے وہ میں لکھنا ہوں تو نے نہیں لکھنے فرشتہ کہتا ہے نہیں آپ بھی نہیں لکھنی ہو سکتا ہے توبہ کرنے تو اس کا نام اعمال خراب نہ کر گناہ نہیں لکھنا جب توبہ نہیں کرتا تو پھر فرشتہ اجازت دیتا ہے آپ گناہ لکھ لیکن تُو نے ضربے نہیں دینی تُو نے ایک کا ایک ہی لکھنا ہے جب رئی لکھنے کا وقت آتا ہے اللہ فرشتوں سے لکھواتا ہے جب انسان امام الابیہ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام کلمہ پڑھنے والا جب توبہ کرتا ہے اللہ فرشتوں سے نہیں کہتا کہ اس کا غلام مٹاؤ لکھتے وقت رابط کہتا ہے کہ میرا دل نہیں کرتا میرے محبوب کا غلام ہو میں اس کا گناہ لکھوں گناہ تو فرشتوں سے لکھواتا ہے رب جب مٹانے کا وقت آتا ہے اللہ اپنے ہاتھ سے خند مٹانا ہے سبحان اللہ جب پہتا توبہ کرتا ہے تو اللہ خود مٹانا ہے تو بھائی موت سے دفتر بند ہو جاتا ہے اس کا لیکن میرے آقا نے فرمایا تین چیزیں ایسی ہیں جب انسان دنیا سے جاتا ہے وہ ان تین چیزوں کا سواب اس کو ملتا ہے خود نہیں رہتا اس کا دفتر بند اس کے فرشتوں کی ٹیوٹی ختم ہے لیکن پھر بھی اس کے باوجود اس کی تین لیکیاں ایسی ہیں اس کا سواب ملتا رہتا ہے پہلی چیز صدقہ جاریہ کو ایسا کام کر جائے ایسی نیکی کر گیا جو چلتی رہے اس کی چلتی رہے جیسے مسجد بنانا ہے جیسے بھائی شہادت صاحب مسجد لیے زمین دے گئے ہیں تو زمین تو پڑی رہے گی کیا مطلب اس کو کوئی اٹھا نہیں سکتا کوئی بیٹھ نہیں سکتا کہیں اور جگہ لے جانی سکتا یہ اللہ کے نام پر اس نے دی ہے تو جب تک یہ یہاں اللہ کا کام ہوتا رہے گا کوئی نماز پڑھے گا اس کا سواب ساتھ نیت کرے نہ کرے کوئی قرآن مجید پڑھے گا اس کا سواب ساتھ کوئی تلاوت کر رہا ہے اس کا سواب ساتھ کوئی ناتخانی کر رہا ہے اس کا سواب ساتھ اس کا یہ صدقہ چڑھ رہا ہے یہ اس کا سواب اس کا چڑھ رہا ہے قیامت تک جد تک اس پر درس ہے مدرسہ ہے مسجد ہے کام ہو رہا ہے ہر پڑھنے والے کے پڑھنے میں بھی اس کا سواب شریف اور پڑھانے والے کے سواب میں بھی وہ شریف نماز پڑھنے والوں کے سواب میں بھی وہ شریف ترابت کرنے والوں کے سواب میں وہ شریف اگر ناتخانی کر رہا ہے اس کے سواب موشی کیا منتظر اس کا سواب مکھا رہا ہے باقی جیداد جو پڑھی ہے ہماری وہ پچھلے آپس میں رڑھتے رہیں گے آپس میں تقسیم کرتے رہیں گے لیکن ہمارا بیسا وہی ہے جو ہم اللہ کے راستے میں اپنے ہاتھ سے دے گئے وہ ہمارے لئے ہمارے لئے سواب کا بائز ہے تو ایک سکتا جاریہ وہ چلتا رہے گا دوسرا جس نے علم پڑھا اور علم سکھایا آگے پڑھایا تو جب تک وہ علم چلتا رہے گا اس پہلے پر ہم پڑھانے والے کو سواب ملتا ہے اور پیسی چیز بریاقہ نے فرمایا اگر اولاد نیک چھوڑ گیا ہے تو جب تک وہ اولاد اس کے لئے دعا کرتی رہے گی نیک جلتی رہے گی تو اولاد کے نیکیوں کا سواب بھی اپنے والدین کے نام آمال میں لٹھا جائے گا بسم اللہ کہ کوئی کام ایسا کر جائے جو بعد میں چلتا رہے یا علم پڑھا جائے یا کوئی ایسا صدقہ جانی کر جائے یا اولاد کو دیکھ بنا جائے اولاد کے دیکھ کونسی ہوتے ہیں بشت دنیا کا علم دیں ان کو انجینئر بنائیں ٹرکٹر بنائیں لیکن انجینئر کے ساتھ ساتھ داکٹری کے ساتھ ساتھ ان کو حافظِ قرآن بھی بنا جائے ان کو عالم دین بھی بنا جائے ان کو آقا علیہ السلام کی سنت بھی سکھا جائے داگی والے بھی ٹرکٹر ہوتے ہیں نمازی بھی ٹرکٹر ہوتے ہیں حاجی بھی انجینئر ہوتے ہیں تحجد پڑھنے والے بھی جج ہوتے ہیں وہ کلام ایسے لوگ شامل ہیں اور ہماری فوج کے بڑے بڑے افیسر ایسے لوگ ہیں ہمارا کا بڑا آیا ہے چیف جو فوج کا آیا ہے حافظِ قرآن ہے حافظِ قرآن ہے تو حفظ بھی ہے اور صاحب صاحب سوج کا بڑا بھی ہے تو اللہ تبارک پتالہ نے ہمیں موقع دیا ہے جب تک دنیا میں موجود ہیں وہ ایسے کام کر جائیں کہ ہم نہ رہیں لیکن ہمارے کام چلتے رہیں جب تک وہ کام چلتے رہیں ہمیں سواب بلتا رہیں ایک اینٹ دینے پر اگر مسجد میں ایک اینٹ حصہ مرایا کسی نے ایک اینٹ تو جیسے مسجد بنانے والے وہ اللہ پولی itself جنت میں محل عطا فرماتے ہیں تو ایک اینٹ ملانے پر بھی اس کو جنت میں محل عطا فرماتے ہیں سمعان اللہ اگر ایک اینٹ ملائے تو اس کو جنت میں محل میں βجائے تو جس نے پوری زمین ہی مسجد خلی وہ وقف کی ہو درست خلی وہ وقف کی ہو تو اللہ ترہاں اس کو کترے محل عطا فرماتے ہیں سمعان اللہ اس کی نیکی کی نشانی ہے جب دنیا سے کیا ہے ماشاءاللہ اس کے چہرے پر سنت کا سیرہ موجود تھا تھا نہیں تھا سنت کا سیرہ موجود تھا یہ بھی بڑی نشانی ہے اس کی قبولیت کی نشانی ہے کہ سنت کا سیرہ اللہ تعالیٰ ہر ایک کو نہیں عطا فرماتا جس کو چاہتا ہے اپنے محبوبی سنت والا سیرہ عطا فرماتا اور جب سنت کا سیرہ چہرے پر ہو تو چہرہ دیکھنے والا ہر ایک کہتا ہے سبحان اللہ اور جب قبر میں جائے گا تو اس سنت کے سیرے کے بدلے اللہ تعالیٰ مغفرت بھی عطا فرماتا اللہ رب العزت ہمیں توفیق دے ہم اپنے جانوں کبھی ایسا نظرانہ پیش کر جائیں مال کبھی ایسا نظرانہ پیش کر جائیں اولاد کو بھی ایسے راستے پر لگا جائیں کہ ہم تو یہاں نہ رہے لیکن ہمارا وہ صدقہ ہماری اولاد ہمارا وہ عمل ہمارا وہ مقام وہ ہمارے پاس چلتا رہے گا جب تک چلتا رہے گا اس کا سواب ہمیں ملتا رہے گا اللہ رب العزت اس نورائی چشم کو بھی آباد اور شہاد رکھیں شہادت بائی کو بھی اللہ رب العزت بغیر حصہ تو معافی اطاف فرماتے اللہ اس کے قبر کو جنت کا باب بنائے حد نگاہ تک تصیف فرما دے اور اس کے پسمان نام کو اللہ رب العزت صبر جنیل عطا فرمائے عجل جزیل عطا فرمائے جو احتمام کیا ہے خیرات کا رات خیرات قرور فرمائے اللہ رب العزت ہم سب کو سچا پر کا دیندار بنائے محبوب کا سچا بنام بنائے اللہ رب العزت اللہ رب العزت اللہ رب العزت